اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھئیو کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ٹھیک بھی نہیں ہوں بیمار بھی ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کرنا تو واقعی یہ آج کی دیکھو ویڈیو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا سردی ہے باہر آگ جلائی ہوئی ہے بچے بھی بہت ہی خوش ہیں ان کو جب میں اس موسم میں تھوڑی ایسے ہی ان کو خوش کرنے کے لیے آگ جلاتی ہوں تو بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بھی ضرور بتانا کہ کیسی لگیا میری آگ مزہ آیا لیکن اس وقت چھلیاں ہوتی تو اور بھی چار چاند لگ جاتے بڑا مزہ آتا لیکن رات ہو گئی ہے شام ہے تو اس وقت تو بندہ جا نہیں سکتا لیکن بہت ہی مزہ آیا ماشاءاللہ یہ آج ہے میری بیٹی نے اس نے بھی ایک ڈیش ایسے ہی بنائی تھی تو وہ اس نے بھی مجھے چیکن ڈالا ہوا ہے اور چاول اور نوڈلز ڈالے ہوئے ہیں اس طرح کچھ مزہ کا تھا اسے ذائقہ بہت اچھا تھا تھوڑی سی مسالے تو کمی بچے کھا دیں اس لیے ہم لوگ مسالے کمی ڈالتے ہیں لیکن مزے کی بنی ہوئی تھی ڈیش تو سب نے بڑے مزے سے کھائی ہے تو آج یہ میں پلاو بنا رہی ہوں چلو آج چلتے ہیں تھوڑا سا نا کشمیری میں بھی بات کرتے ہیں اے پلاو دا ہمیں آلو اور میسرنیاں ڈالینا پلاو بنایا بہت دل کرنا سا ہے ایک دفعہ میں بریانی بھی بنایا سی بہت پہلے تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھی لگی سی تو آج میں آہا ہے ڈیفرینٹ طریقے کا نا چلو منائش ہونے ہاں تو چلو جڑے مڑے پیرنی پرابوئی نے ہو لیا تھا کشمیری زبان بھی حسنی زبان دی پنجابی کشمیری ایک جی ہی ہے دی لیکن تھوڑی وہ تھا ڈیفرینٹ تھا تھا تو آسے تھا اپنی زبان ہے زیادہ یعنی اوڑ دو تھا حسنی قومی زبان دی ہو تو سب کو ہی آتی ہے تو چلو مکس ہی آج بول لیتے ہیں سب کچھ تو یہ پلاو ہے تو دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور کھانے میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے بہت مزا آیا کھانے میں بھی رائطہ بنایا تھا سات سالوں وغیرہ بھی تھا چٹنی وغیرہ یہ سب کچھ ڈال کے بچوں کو بڑا اچھا ہے کبھی میں کھچڑی بھی بناتی ہوں لیکن آج میں نے نا جس راپلاو ٹاپ بناتے ہیں مسالے ڈالیں اس طرح تھوڑا سا وہ بریانی مسالہ بھی بیچ میں نے اسے مکس کیا تو بڑا اچھا ویسے بنا زیتون کا تیل ڈالایا یہ چیزیں ڈال کے نا تو میں نے بنایا یہ پلاو تو اگر میری ویڈیا اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا پلیز اللہ حافظ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ